احتساب عدالت نے پی پی رہنما آقا سراج دورانی کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے ملتوی کر دی دوسری جانب انصدادی دہشت کر دی عدالت میں ائرپورٹ دھماکی کے یہ رفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جانے کا امکان ہے تفصیلات بتا رہے ہم آئی نمائندے شمیل احمد جی آقا کی جگہ جی آج احتساب عدالت نے سب سے پہلے آقا سراج دورانی کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے اٹھارہ نومبر تک اس سماعت کو ملتوی کیا جبکہ سینئر سبائی وزیر شردیل احنام میمنی خلاف بھی آمدہ سے زائد سجاد ریفرنس کے سماعت ہوئی جہاں عدالت نے تفتیشی افسر پر نیب کے تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہر کیا کہ اب تک جو چیلنج کیا ہے نیب نے اس پر ریپورٹ کیوں نہیں پیش کیا سکی یعنی کہ جو اساسہ جات ہیں ان کا تفتیشی افسر کی جانب سے محلہ طلب کی گئی تاہم عدالت نے برہمی کا اظہر کیا اور آج تین بجے تک اس پر ریپورٹ طلب کی ہے جبکہ دہشتگردی عدالت میں ریپورٹ حملہ اور دیگر جو مقدمات ہیں اس میں گرفتار کیے گئے ممکنہ دور پر جو ملزمان ہیں ان کو ریمانڈ پر عدالت میں پیش کی جانے کا امکان بھی ہے